حکومت اور نان بائیوں کے درمیان تنازہ شدت اتیار کر گیا ہرتال دوسرے روز بھی جاری پشاور سمیت مختلف شہروں میں تندور بند ہیں فوڈ ایتھارٹی نے تندوروں کی انسپیکشن سے مطالق ریپورٹ بھی جاری کر دی کاروائی میں فلور مل سے سرکاری گندوں کی سینکھ رو بوریاں برامت کر لی گئے خیابت پختونخواہ میں نان بائی اسوسییشن کی کال پر نان بائیوں کی ہرتال دوسرے روز بھی جاری ہے پشاور سمیت مختلف ازلا میں تنور بند اور روٹی ملنا مشکل ہو گیا ہے روٹی کے حصول کے لیے شہری دربدر کی ٹھوکنیں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں ساری تندور بند ہیں پوری پشاور میں اور گر میں گیس نہیں آرہا اور بازار میں اگر کوئی جائے تو ادھر تندور بنے کچھ کو روٹی نہیں مل رہی تندور بند ہے آٹھا مہنگ ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ریپ کا بیرہ غرق کیا انہوں لوگوں نے کیا یہ کردہ غریب نے لیا ہے خیبر پختون کا فور اتورٹی نے تنوروں سے متعلق انسپیکشن ریپورٹ بھی جاری کرتی ہے خلاف ورزیوں پر چونتیس تنور سیل جبکہ دو ہزار کلو سے زائد مزر سہت آٹھا ضائع کیا گیا ہے جلیر تضامیہ نے پشاور کے نواہی علاقے میں موجود فلور میل پر چھاپا مارا جس میں فلور میل سے سرکاری گندم کی سینکڑوں بوریت تہبین میں لے لی گئی ہیں سرکاری گندم چھاٹا بنا کر مارکیس میں بلیک میں فروغ کیا جا رہا تھا کاروائی میں دو فلور میلز کو سینکڑ کر دیا گیا ہے ہم نے ان دونوں میلوں کو چیک کیا ایک میل سرسر چلی رہی اور وہ تمام جو گندم میں سرکاری اس کو بلیک کر رہی ہے جبکہ دوسری میل ہماری سرکاری گندم کو پرائیویٹ بیگز میں ڈال کر فروغ کر رہی ہے جو کہ غیر قانونی ہے دوسری جانب نان بھائی بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے انہوں نے کہا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات ہیں روٹی کی قیمت میں اضافے تک ہڈتال جاری رہے گی ہماری اٹتال تو غیر مہینہ مدد کے لیے ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ بیادنکہ ڈی سی صاحب کا تعلق ہے ڈی سی صاحب نے تو ہمارے صاحب ہمارا مزاق بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو آٹا سستہ دیں گے لیکن زبانی کہہ رہے ہیں آٹا سستہ دیں تو ہم پاگل تو نہیں ہے کہ ہم روٹی مہنگی پر